ہلو ایوری ون آج میں آپ سب کے لئے اتھنٹک کشمیری دمالو کی رسپی لے کے آئی ہوں یہاں پہ میں نے ایک کلو آلو لیئے ہیں اور ان کو واش کر کے رکھ لیا ہے اب ہم ککر میں سارے آلو کو ڈال دیں گے اور پانی ہمیں اس میں آلو سے تھوڑا سا اوپر تک رکھنا ہے پھر ایک ویسل دینے کے بعد اس کا پریشر ریلیز کر دیں گے اب ہم یہ پانی ڈرین کر لیں گے اور سب ہی آلو کو چھیل لیں گے اب ہم ان آلو کو ہول کر دیں گے میں نے ہاں ٹوٹک لیا آپ فوق سے بھی کر سکتے ہیں اب کڑھائی میں مسترڈ آئل ڈال دیں گے یہ گرم ہونے کے بعد ہم اس میں آلو کو ڈیپ فرائی کر لیں گے پہلے تو ہم ہائی فلیم پہ کریں گے اس کے بعد ہم اس کو لو فلیم پہ کر دیں گے اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھے لگی میری چینل کو لایک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اب ہم نے لو فلیم کر دیا اور ایسے ہم نے آلو کو فرائی کرنا ہے اب اسی طرح ہم نے سب آلو کو کر لینا اب ہم کوکر میں آلو ڈالیں گے وہی آلو لیا ہے جس میں ہم نے آلو فرائی کیے تھے دو بڑے چمچ اب ہم اس میں دو گرین الائچی دو کالی الائچی اور دو لونگ لیا ہے ان کو دردرہ پیس لیں گے لونگ کو ایسے رکھیں گے اب ہم اس میں آدھی چمچ ہے وہ دالچینی کا پاورڈر ڈال دیں گے اور گیس کو ہمیں اس سمیں ہلکا کر رکھنا ہے اب ایک پین جو ہے ہینگ ڈالی ہے دو بڑے چمچ کشمیدی لال مچ کا پاورڈر ڈالیں گے دو بڑے چمچ سوپ کا پاورڈر ڈالیں گے اب ہم ان کو مکس کر لیں گے اب ہم اس میں آلو اب ہم اس میں تھوڑا سا پانی آیچ کر دیں گے کشمیدی دمالوں میں پانی جو ہے گریوی بہت کم ہوتی ہے اور اس میں نہ دہی کا یوز ہوتا ہے اور نہ ہی ٹوماٹر کا نہ پیاز کا اب ہم اس کو نمک آئیڈ کر دیں گے میں نے یہاں ڈیٹر مچ نمک ڈالا اب اپنی ٹیسک کے اکارڈنگ ڈال سکتے ہیں کم زیادہ رکھ سکتے ہیں اب ہم پریشر بند کر دیں گے اور تین ویسل آنے دیں گے پریشر کو ریلیز ہونے دیں گے دیکھیں اب پریشر جو ہے ریلیز ہو چکا ہے دیکھیں کتنا اچھا کلر آیا ہے اب یہاں پر مجھ سے ویڈیو جو ہے وہ کیپچر نہیں ہوئی ہے یہاں میں نے ڈالا ہے آدھا چمچ گرم مسالہ آدھا چمچ سوٹ کا پاوڈر آدھا چمچ دھنیا پاوڈر پھر ہمیں ہلکے ہلکے سے پریشر کو گھما لینا ہے دیکھیں کتنا اچھا سا کلر آیا ہے اپنے ضرور بنا رہا ہم اگر ایس پر اچھی لگ میری چینل کو لائک لکھ